درشکوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ویڈیوز میں بہت بار شریماتا جی نرملا دیوی جی کا فوٹو لگاتا ہوں کچھ اپنے شریر کے سکشم تنتر لگاتا ہوں بہت بار سہجیوک کے وشہ میں بات کرتا ہوں اپنے ویڈیوز میں وہ میں اس لئے نہیں کرنا کرتا ہوں کہ وہ ماتا جی کا کوئی پرچار کر رہا ہوں میں ان کا ڈیووٹی ہوں اور نئے نئے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ میں یہ اس لئے آپ کو بتاتا ہوں اپنے ہر سیمینار میں اپنے ہر ویڈیو میں اپنے آرٹیکلز میں سماج کے ہر چھیتر میں اپنے مریضوں کو کلینک میں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ شری ماتا جی مرملا دیوی اس رشتی کی رچائیتہ آدھی شکتی کا سمپون اوتر ہے یعنی پرماتما پہلی بار سمپون اوتر لے کر آئے ہیں شری ماتا جی مرملا دیوی کے روپ میں تو ان کی پوجا کرنا سہجوک کے دوارہ ان سے جڑ جانا یہی یوگ ہے جس کا ہمارے ہر دھرم گرنت میں ورنن کیا گیا ہے یعنی کیول سہج یوگ ہے جو آپ کو انتیم سیڑی تک انتیم منجل تک پہنچاتا ہے یہ اس کی شیڑی ہے اس کے بینا آپ پرماتما کو نہیں پا سکتے اور ہر دھرم کا انتیم لکش انتیم عوستہ پرماتما کو پانا موکش پانا ہی ہے تو میں اپنے ویڈیو کے مادیم سے آپ کے من میں ایک جگیا سا پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے من میں ایک حل چل ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس راستے پر بڑھنے کے لیے آپ کے من میں اچھا کا ہونا جروری ہے اچھا کے بینا کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ چلاتا ہوں ایک بھائی صاحب نے لکھا کہ آپ اپنی پتنی کا فوٹو کیوں لگاتے ہو تو ان کو کنفیوجن ہوا کہ شاید میری پتنی کا فوٹو آئیے یہ پتنی کا فوٹو نہیں ہے یہ آدھی شکتی شریم آتا جی نرملا دیوی جی کا فوٹو ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں جب ویڈیو چلے گا تو گاہر بات ہے کہ ان کے فوٹو پہ آپ کی نظر آئے گی اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ شریم آتا جی کے فوٹو کو دیکھیں دھیان سے دیکھیں کوئی تو پرتکریا ہوگی نا اس کو دیکھنے کے بعد تو آپ ان سے ایک پراتھنا کریں کہ ماں مجھ کو گھیان دو چاہے ویڈیو میرا دیکھ رہے ہیں پر فوٹو ماں کا لگا ہوا ہے آپ ماں شریم آتا جی سے رہے ہیں تو جب آپ ایسا پرتھنا کریں گے اچھا کر کے ان سے بیٹھیں گے تو ان کی پاور آپ کے شریع میں کام کرے گی اور آپ کو وہ کبھی نہ کبھی آپ کی کنڈلنی جگہ کر آپ کا یوگ ایشور سے کرا دے گی جو آپ کے شریع پہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا اور اسی دن سے آپ کے جیون کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہونے لگیں گی آپ کو پرماتمہ کے بارے میں اپنے بارے میں واسطرک گیان آنے لگے گا اس لئے میں یہ ویڈیو میں شریم آتا جی نرملا دیوی کا فوٹو لگاتا ہوں اور اسی لئے میں بار بار سہجو کا جکر کرتا ہوں پر کیونکہ ابھی لوگ شریم آتا جی کو نہیں جانتے ہیں اور سہجو کو بھی بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں سماج میں ہزاروں ایسے گروہ ہیں جو بہت کچھ الٹا سیدھا بھی کرتے ہیں ان کے ہزاروں انیائی بھی ہوتے ہیں چیلے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ایسے گروہ پکڑے جاتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں تو ایک سماج میں ایک دھارنا بن گئی ہے جو صحیح دھارنا ہے کہ جازت اور آشرموں میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اسی کانٹیسٹ میں وہ مجھ کو بھی دیکھتے ہیں پر ایسے ہے نہیں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کا ادھورہ گیان آپ کو بہت زیادہ ہانی پہنچاتا ہے اگر آپ کوئی کہے سوریہ ہے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے جا کے دھوپ میں بیٹھ جاؤ تو آپ دھوپ سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے نہ کی آپ سوریہ کا پرچار کر رہے تو اسی طرح آپ کو اگر موکش پانا ہے گیان پانا ہے تو وہ شریمات آجی نرملا دیوی سے ملے گا کہیں سے نہیں ملے گا اس میں آپ کو نئی سوٹار تو آپ نہیں پا سکتے کوئی اس میں میرا لوس نہیں ہونے بہت سارے لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا ہے تو اسی کانٹیسٹ میں کسی بھائی سام نے بہت لمبے میسیج لکھے ہے جو کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک مہامرک اور بدتمیز قسم کا انسان ہوں جو اپنے دھرم کا پرچار کرنے میں لگا ہوا ہوں یا ماتا جی کے لئے چیلے تیار کروا رہا ہوں تو ایسے نہیں ہے یہ بہت ہی ناسمجھی والا میسیج ہے پر میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی ایسے کمنٹ شریمات جی کے لئے کریں اور بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے کیونکہ اگر ہم غلط کام انجانے میں بھی کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان تو اٹھانا ہی پڑتا ہے آپ جہر جانبوچ کے پیئیں یا انجانے میں پی جائیں تو نقصان تو آپ کو ہوگا تو ایسی باتیں شریمات جی کے بارے میں بلکل بھی نہ لائیں کیونکہ کسی اور نے بھی ایک میسیج کیا تھا کہ جب آپ اپنی پتنی کا فوٹو لگاتے ہو یعنی انہوں نے شریمات جی کو میری پتنی سمجھا تو لوگوں کے دماغ میں بڑی گندی گندی ریاکشن ساتھی ہیں تو پھر یہ تو آپ کی اپنی سمجھ سمجھ فوٹو کی سمجھ نہیں ہے آپ کا دماغ گندہ ہے تو گندی ریاکشن آئے گی تو اس دماغ کی گندگی ہٹانے کے لئے ہی ماں کے درشن ضرور ہے تو میں ان بھائی صاحب کے میسیج کچھ پڑھ رہا ہوں میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس نے شیو چرچہ نامک سنستہ جوائن کر لی ہے آپ کا کلینک چلانے نہیں ہوتی ہے وہ تو آپ کو موکس دینے کے لئے ہوتی ہے جب آپ کی مانسکتہ ہی چھوٹے لیبل کی ہے تو آپ کا لکھ سے بھی چھوٹا ہوگا تو دیسپینسری چلانے کے لئے سہجو نہیں ہوتا ہے یہ پرما آتموں کو پانے کے لئے ہے تو اس پیتھی کے نام پہ اور ہم لوگوں کو تانہ دیتا ہے کہ تم لوگ اتنی محنت کیوں کرتے ہو اب میرے پاس ایک بوڑی مریض ہے وہ پائلز کا علاج اس کا میرے پاس چل رہا ہے پہلے چل رہا تھا تو وہ بولی کہ میری آنکھوں سے پانی بیتا ہے میں نے بولا کہ بھئی تم چشمہ تم نے کیوں اتھار دیا یعنی چشمہ تم کیوں نہیں لگاتی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میرا لڑکا سنتا نہیں ہے اب میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہے تو لڑکے وہ کیسے جانتے ہیں تو وہ لڑکا راد تو آج تک بودھ مطلب بھگوان بودھ کی بات کر رہے آج تک بودھ رہی داس گرونانک آدھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ میری کندل جاگرت ہوئی ہے ان کو جرورت نہیں تھی تو آپ بھی کسی کو نہیں بتاتے ہو کہ میں انسان ہوں انسان ہوں ایسے نہیں بتاتے لیکن گپتہ جی یعنی میں اب یہ میرے پہ کمنٹ کر رہے ہیں گپتہ جی کم سے کم سو بار کہتے ہیں کہ میرا سنبند عیشور سے ہے اب اگر میرا سنبند عیشور سے ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرا سنبند عیشور سے ہے اور یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بنا لیجئے اور کو لاب ہونے والا ہے تو گپتہ جی کو لاب نہیں ہونے والا اس سے تو اس میں کون سا گلت کام میں کر رہا ہوں یہ مجھ کو نہیں سمجھ جا رہے ہے آپ اپنا بھلا نہیں کر رہے یہ گلت کام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ڈائریکٹ سنبند عیشور سے ہے اور وہ بھی کیول سہج جوگ سے ہی ہوگا نہ تو بھوت و نہ بھوش میں کسی بھی کسی کی کنڈل نہیں جاگرت ہوگی ایسا میں نے کبھی نہیں کہا نہ بھوت میں کسی کی جاگرت ہوگی نہ بھوش میں ہوگی بھوت کال میں بھوت کی جاگرت ہوئی ہے پر ان کی محنت سے نہیں اس کو بھو پر محنت نے دیا اور بھوش میں نہیں ہوگی یہ بھی میں نہیں کہا اب تو میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ بھرتمان میں ہوگی اور آپ کر لیجئے اور یہ آگے کہتے ہیں کہ میرا ماں نرملا دیوی کو میں نمن کرتا ہوں اب ان سے پوچھنا چاہئے کہ ماں نرملا دیوی کو ان کو نمن کرتے ہو تو نمن اس وقتی کو کیا جاتا ہے اس شکتی کو کیا جاتا ہے جو آپ سے اونچی ہوتی ہے تو اگر شریمات نرملا دیوی آپ سے اونچی ہیں یہ آپ کو کیسے پتا لگا نہیں پتا لگا تو آپ کو نمن کرنا نہیں چاہئے تو یہ ایسے ہی نمن کرنا بھی سمجھداری نہیں ہوتی ہے اسی انسان کی اسی ناسمجھے کے کارن ہزاروں لاکھوں انسان گلت گلت گروہوں کے چکر میں فسے ہیں کیونکہ جب یہ گروہ لوگ بات بناتے ہیں لیکچر دیتے ہیں تو ان کی باتیں بہت مدھر ہوتی ہیں بہت اچھے ہوتی ہیں بڑی بھٹکے تو یہ بھائی ساب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ جو کمنٹ کرنے کی پرورتی ہے بینا جرا سا بھی گیان رکھے ہوئے تو یہ اسی لئے آتی ہے کیونکہ سمجھ نہیں ہے لیکن اس کمنٹ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے جو خود سمجھدار نہیں ہیں وہ ان کے بات پہ وشواس کرتے ہیں ان سے پربھاویت ہو جاتے ہیں تو یہ ایک غلط پرورتی ہے اب ہم لوگ کیوں نمان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ شریف مہات جی نرملا دیوی کو اس لئے نمان کرتے ہیں اس لئے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ ہم یہ جان گئے ہیں اپنے شریر پر انبھو کر کے اپنے جندگی میں لاکھوں کرون عرب و چمت کار دیکھ کر کیول میں نہیں وشف کے لاکھوں کرون سے اجھوگی اتنے چمت کار انہوں نے دیکھے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ شریف مہات جی نرملا دیوی اس رشتی کی رچائیتہ آدھی شکتی کا اوترڑ ہے جب آدھی شکتی کا اوترڑ ہے مطلب پرمات ما ہے تو ان کو پرمات ما کے آگے تو نمن کرنا ہی ہوتا ہے اس لیے ہم ان کے آگے نمن کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان پرمات ما کے شاشی ویعت کو پرابت کرے اس لیے ہم بتا رہے کہ شری مہت جی کیوں کا سہہ جوگ اپنا یہ ان کو دھیان کر تاک آپ کا بھلا ہو سکے یہ اس کے پیچھے ہے اچھا اب یہ آگے بھائی صاحب لکھتے کہ میرا اشارہ ما کو بیچنے والوں پر ہے تو ما کو کو بیچ سکتا نہیں وہ تو ایشور کو کون بیچ سکتا ہے تو یہ بھی ایک ناسمجھی برا کھیل ہے کہ ما کو بیچا جا رہا ہے ما کو نہیں بیچا جا رہا ما سے آشیر بات پرابت کی جاتے ان کو بیچا نہیں جاتا بیچنا سمب نہیں ہے سب کچھ اُنی کا دیا ہوا ہے آپ کو بھی تو یہ بھی ایک بلکل ناسمجھی کے والا سوال ہے اب آگے میرے پر کمنٹ کرنے لگ کمنٹ کرنے کی جیسے بیماری ہے جیسے دماغ میں کچھ پیچ ایسا ڈھیلا ہے جو کمنٹ ہی کرتا ہے آگے لکھ رہے بات سب ٹھیکا لینے والا ڈاکٹر ہے یہ یعنی میں ٹھیکے لیتا ہوں میں علاج کرتا ہوں علاج کے پیسے لیتا ہوں جو سب لیتے ہیں اور میں آپ دوائی دے کے علاج کر پھر بعد میں کہوں کہ اتنی فیس دیجئے تو آپ کو دیکھ صدمہ لگے گا تو اس لئے جروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ بتا دیا جائے جب آپ ایک ہسپیٹل جاتے ہو تو وہاں ایڈمیشن لینے سے پہلے ریسیپشن کاؤنٹر پر بھی آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دمہ کرائیے تب آپ کا ہسپیٹل میں ایڈمیشن ہوگا تب آپ کا علاج شروع ہوگا اور اتنا لگ بگ خرچہ آئے گا تو ان کو کوئی نہیں کہتا ٹھیک کے لینے والے ہیں تو یہ ہر کام کی ایک سرویس چارجز ہوتے ہیں اور وہ پہلے بتائے جاتے ہیں کہ یہ سرویس چارجز ہیں آپ کرانا ہے تو کرائیے نہیں کرانا تو مت کرائیے تو یہ ہوتا ہے اب ان کے اپنے دماغ میں کیا ہے یہ جانے پر صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے پھر یہ آگے لکھتے ہیں پانچ ورسوں کا الگ ریٹ اب یہ تو جیسے کہنا چاہئے مورخ تاکی ساری سیما انہوں نے پار کر دیا کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے تیرہ الاج پانچ سال تک چلے گا اور اس کی اتنے پیسے میں لوں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ مریض کبھی بھی اس ڈاکٹر سے الاج کرائے گا کسی بھی مریض کو یہ وشواس نہیں ہوتا ہے کہ وہ پانچ سال الاج میں رہے گا ایک ڈاکٹر کے ہر انسان جلدی سے جلدی اپنا الاج چاہتا ہے تو اس لئے یہ جو کہا یہ بھی بالکل غلط بات ہے تو یہ جیسے کہ نہ چاہیے نہ بدنام کریں پر اس سے میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے پر میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اس قسم کے لوگوں سے مل کے اپنے دماغ کو بھی خراب کر لیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کی بات میں آ کر تو آپ اپنے کھولے دماغ سے سوچیں جس سے بھی آپ کو علاج کریں داریکٹ اس ڈاکٹر سے بات کریں تب آپ بھرانتیا مٹ سکتی ہے ورنہ تو یہ نہیں کہ صرف میرے بارے کی بات یہ ہے تو آپ کو اپنے انبھو سے سیکھنا چاہیے نہ کی کی سنی سنائی بات اچھا ایک اور بہت اچھا لکھ رہے یہ آپ ساٹھ ورس سے چھے ورس کے ہو جائیں گے کہیں دماغ کا کوئی پیش ثابت نہیں ہے اگر ساٹھ ورس کے انسان کا میں علاج کروں اور وہ چھے ورس کا ہو جائے میری دوائی کھا کے تو اس کو آپ کیا کہیں گے ایسا سنبھب ہے دنیا میں کبھی بھی اور اگر سنبھب بھی ہے اگر وہ چھے ورس کا ہو جاتا ہے تو وہ سارا سماج ڈاکٹر کو ہمار دے گا کہ یہ کیا سے دوائی دیا ہے کیا ستیناس کر دیا وہ علاج نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک مورکتہ پون بات ہے ایسا کہیں نہ کوئی کہتا ہے اور نہ کہا گیا ہے اچھا اب اور بھی مہانتہ دکھا رہے ہیں تو اپنی جیسے کتنے مہان گیانی ہیں کہتے ہیں پرسنیلٹی کبھی چھپتی نہیں ہے یعنی میرے اندر کی یا کسی اور کے اندر کی جو بھی پرسنیلٹی ہے وہ سب کے سامنے دیکھی جاتی ہے چاہے آپ کتنا بھی ناٹک بادی کرو تو پر ایسی پرسنیلٹی کو دیکھنے کی سمجھ بھی تو آپ میں ہونی چاہیے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کہتے ہیں پرسنیلٹی کبھی نہیں چھپتی ہے آپ کا سورائنم کا ویڈیو دیکھا چیارٹی والوں کو الگ دھنگ سے دوائی دیتے ہیں اور پیسے والوں کو الگ دھنگ سے دوائی دیتے ہیں یہاں بھی تھگی کرتے ہم لوگ بھی چیارٹی کرتے ہیں بڑے بہان آدمی سب آپ تو جو بھی ان کے اندر قابلیت ہے اس کے نصار ہم سب سے برابر کا بیوار کرتے ہیں تو یہ سمجھ داری نہیں یہ مورکتا ہوتی ہے اگر ایک آپ کے پاس دین ہین گریب بھیکاری ٹائپ آدمی کوئی مزدور ہے وہ آپ کے پاس علاج کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو اور اس کے پاس کریے چیریٹی بیل ڈیسپینسری اسی لئے کھولی جاتی ہیں کہ وہاں جو سادھن ہین لوگ ہیں ان کو علاج مل سکے ان کو وہ سو بدھائیں مل سکے جو پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کو نہیں مل رہی ہیں وہ پریشانی میں ہے تو اس لیے جو سادھن سمپنے لوگ ہیں وہ اپنے کچھ سادھنوں سے ان کو ان کی مدد کرتے ہیں یہ چیریٹی کا مطلب ہوتا ہے اسی لئے چیریٹیبل ڈیسپینسری کھولے جاتی ہیں پر وہ چیریٹیبل ڈیسپینسری بھی پیسے سے چلتی ہیں فری میں نہیں چلتی ہیں تو ان کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا یا تو جو چیریٹی ڈیسپینسری چلا رہا ہے ڈاکٹر یا تو وہ دے اپنی جیب سے دے یا پھر سماج کے اور سادھن سمپن لوگ ہیں وہ اس کو ڈونیٹ کریں اور آگے چیریٹی چلے ایسے چلتا ہے سماج میں اب ایک وقت جو بڑی گاڑی میں ہمارے پاس آ رہا ہے اچھا سادھن سمپن ہے بلکہ کہنا چاہیے سماج کے بہت اونچے رچ گھرانے سے ہے بہت بڑا بزنس من ہے وہ ہم سے آکے چیریٹیبل دوائی مانگے گا تو ہم اتنے بیواکوف نہیں ہیں جو اس کو چل لیے اس چیریٹی والوں کا کرنا ہے اس کو تو الٹا شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ میں چیریٹیبل مانگ رہا ہوں بلکہ یہ ہوتا ہے جب رچ ہے تو اس کو اپنے علاج کے بھی پیسے دینے چاہیے پلس جو اور چیریٹیبل کو دان دینا چاہیے تاکہ جرورت مندوں کی اس ڈیس پیسرے بنا کے اپنے ہی چریتر کو وہاں پر کیوں دکھاتا کہ میں نے اس کو ایسے دی تو جو ست ہے جب امانداری آپ کے اندر ہوتی ہے تو امانداری سب کے سامنے آپ لے آتے ہو آپ کو پتا تک نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ اس کا کتنا غلط سوچیں گے کیونکہ جب یہ گندگی گندے دماغ میں آپ کے بات آئے گی تو وہاں تو اس کو سڑ نہیں ہے تو یہ بالکل صحیح step ہے میرا charity کبھی بھی امیروں کے لئے نہیں ہوتی ہے وہ سادن ہینوں کے لئے ہوتی ہے اور جرس سے زیادہ charity بھی بہت زیادہ نقصان دائق ہوتی ہے کو جنم دیتا ہے جو آپ کے اپنے وناش کا کارن بنتا ہے تو یہ charity میں دوائی لینے والے اور charity کا بھاو رکھ کے اس کو کرنے والے دونوں ہی گھاٹے میں رہتے ہیں تو یہ کوئی اچھا کونسپٹ نہیں ہے اس لئے میں سب ہوں پہتک ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ اس پچڑے میں نہ پڑیں آپ پوری فیس لیں اگر سادن سمپن ویکتی ہے تو اس سے بہت اچھی فیس لیں اس کو آپ سویدہ دے رہے ہیں تو سویدہ کا چارج لیا جاتا ہے اس میں کوئی دورانے کی بات نہیں ہے سماج میرے اس بات کو لے کے بہت کاری کمنٹ کر سکتا ہے تو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے میں وہ بتا رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی شربندہ نہیں ہونا کہ یہ میرے کچھ بارے میں ایسا سوچتے ہیں بلکہ میرے کو اس بیچارے پہ دہا آ رہی ہے اس نے کیسے سوچا ہوا کہ میں اس کو بدنام کر دوں گا پر میرے کو یہ جوک کی طرح لگ رہا ہے چٹکولا لگ رہا ہے کہ یہ کیسی مورکتہ پون باتیں کر رہے ہیں جن کا کچھ سیر پیر نہیں ہے چلو اسے چھوڑ دیتے ہیں یہیں پر ہی تو یہ تو کہتے بھی ہم تو سب سے برابر کا بیوار کرتے ہیں تو یہ بارہ گفت کا بیوار کرنا سمجھداری نہیں ہوتی ہے یہ ہر ایک سینٹینس میں مورکتہ جھلک رہی ہے اب جو یہ میسیج آئے ہیں انہی سے تو ہم انسان کی پرسنیلٹی سمجھتے ہیں انہی کے بیس پہ ہم دوائی دیتے ہیں حالانکہ میرے کوئی دوائی کا معلوم ہے کہ میں اس کو کیا دوائی دینا چاہیے تو پر ہم فری میں نہیں کام کرتے ہیں تو اب یہ آگے لکھتے ہیں انہیں ایک پنڈت نے ٹیکہ لگا دیا اور یہ بیمار ہو گئے ارثات یہ ہولی بھی نہیں مناتے ہیں اگر میں نے یہ سب بتایا بیمار ہو گئے آپ کیا پرسنیلٹی ہے میرا کیا اسٹیٹس ہے کیوں بیمار ہو گیا یہ ساری چیزیں اگر مجھ کو یہ اپنی کمجوری لگتی تو میں اس کا ویڈیو بنا کے آپ کے سماج کے سامنے نہیں رکھتا تو اس کے پیچھے بہت بڑے کونسپٹ ہیں جو میں نے اپنے اس ویڈیو میں بتائے ہیں پر انہوں نے اس کو سنا نہیں ہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو ہولی بھی نہیں مناتے ایسا بھی کوئی ستے نہیں ہیں ہم سب ہولی بھی مناتے ہیں ہر سو اللہ سے رہتے ہیں جیسا سماج رہتا ہے ہم اسی دنگ سے رہتے ہیں سیاجوں کے کوئی سماسے الگ نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا اور آگے لکھ رہے ہیں یہ ایشور سرل سوم میں شوشیل ہے وہ تو سبری کے جھوٹے بیر بھی کھا لیتے ہیں بلکل ٹھیک باتیں کھا لیتے ہیں پر آپ نے کتنے لوگوں کے جھوٹن کھائی ہے ایک ہی بھی نہیں کھائی ہے تو یہ کہنا کوئی سمجھداری نہیں ہوتی ہے میں ایشور نہیں ہوں ایک انسان ہوں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر کی طرح ہی رہتا ہوں آگے اور ایک سینٹنس لکھتے ہیں پیسے کی اتنی بھوک مطلب جیسے میرے پاس پیسے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ارے بھائی میں جب علاج کروں گا لوگوں کا فیس لوں گا آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے میرے کوئی ورث ہے میری تو آپ مت کرائیے نا کوئی میں گھر سے پکڑ کے آپ کو نہیں لا رہا ہوں گا آپ کی گردن پر کوئی جور جبردستی آپ سے پیسے نہیں چھینڈا ہوں آپ کو علاج کی یہ پیسے ہیں یہ میری فیس ہے تو آپ کو کرانا ہے کرالو تو اس میں بھوک بھوک کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ میرا رائٹ اچھا جی اور آگے لکھتے ہیں بلد میں کیا گھلام ہوں آپ لوگوں کا جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا میں جو کر رہا ہوں اور آپ میرے سے اگر سہمت ہیں تو یہ آپ کو میرے حساب سے چلنا پڑے گا تب میری سیوہیں آپ لے سکتے ہو ورنہ میں تو کوئی بات دے تھوڑی ہوں آپ سے اور اگر میں آپ کے قبضے میں نہیں آ رہا ہوں آپ کے دورہ ڈومینیٹ نہیں ہو رہا ہوں آپ کے ان بے وکوفی ورے کمنٹ سے گھبرا نہیں رہا ہوں تو یہ آپ کی سمجھا میری نہیں ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ صرف اس انسان کے لئے نہیں بول رہا ہوں میں سارے ہر انسان کے لئے بول رہا ہوں یہ جو بھی اس قسم کی مانسکتہ والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے اب ایک میڈم جو ان کا سیمینار کرتی ہیں اور لیڈی مریضیں مطلب اس آدمی کا مطلب ہے کہ جو روگی مائلہ ہیں پر ایفی منیٹ روبرک لگا رہی تھی تو ویسے ایسی نہیں تھی وہ لگا رہی تھی تو لگا لیتی وہ میرے سے انٹرویو میں آٹھ دس ڈاکٹرز ہیں وہ میرے سے اس روبرک کا مطلب سمجھ رہی ہے اور وہ ہم نے ہی ان کو بلائے ہوا ہے تاکہ اس کا ویڈیو بنا کے ہم سارے ہونپیت کو اس کا مطلب سمجھا سکے تو گروپ میں ڈالا جاتا ہے تو ایفی منیٹ روبرک لگا رہی تھی یہ ان کو بڑے پریم سے سمجھا رہے ہیں ارے تو جب میں کلاس لے رہا ہوں تو پریم سے ہی سمجھاؤں گا نا اور اس کا پھر ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں یوٹیوب پر تو وہ تو انٹرویو اسی لئے دیا جا رہا تھا کہ اس کا ویڈیو بنے گا سماج کو دیا جائے گا تو وہ تو میں نے لوگوں کو دیا کہ بھئی یہ ایفی منیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے تو آپ اس میں سے سیکھئے نا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں تو اچھا ہی ہے اُلٹا تو یہ ان کو پریم سے سمجھا رہے تھے اور اس کا ویڈیو بھی ڈال لیں میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ سر فیور کا میٹا فورک میننگ بتائیے تو آپ نے مجھ کو منع کر دیا پر صاحب میں آپ کا گلام نہیں ہوں آپ مجھ کو جو پوچھیں گے تو میں بتاؤں میں آپ کا بات ہے نہیں ہوں آپ سے اتنی موٹی بات بھی آپ کی اکل میں کیوں نہیں آ رہی ہے کیا رائٹ ہے اچھا میرا آپ آپ کا میرے اوپر کہ آپ فون کریں میں سے پوچھیں اور میں بتاؤں پہلے تو فون کرنے کا ہی رائٹ نہیں ہے آپ کو پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ میں پیسے نہیں دیتا ہوں تو یہ تو خود ہی آپ کو اکل آگئی کہ بینہ پیسے کے کام نہیں ہوتا ہے اچھا اب آگے کہتے ہیں کہ میرا کیول چھے مہینے کا انبھو ہے اور آپ کا چالیس سال کا تو میں پھر بھی آپ کا ویڈیو دیکھتا رہوں گا تو اگر آپ کا چھے مہینے کا ہوں پیتھی کا افسر ہے تو آپ میں سیکھنے کی بھوک ہونی چاہیے وہ میرے اتنے سارے ویڈیو ہیں ان کو دیکھتے اور ڈاکٹرز کے دیکھتے کچھ ہوں پیتھی کو ایک لیول پہ تو دماغ لاتے تب ہی تو سیکھتے یا سکھانے والا آپ کا گلام ہوتا ہے کہ آپ نے فون کیا بات کریا کرا تو یہ بے وکوف ہی ہے آپ کا چالیس ورسوں کا میں پھر بھی آپ کا ویڈیو دیکھتا رہوں گا تو آپ ویڈیو دیکھ کے مجھ پہ ایسا نہیں کر رہے ہیں میرے ویڈیو دیکھ کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو ویڈیو میں اسی لئے بنا رہا ہوں تاکہ ان کو دیکھیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نہیں دیکھنا مت دیکھیں میں کون سا آپ کے گھر پہ جا کے بلا رہا ہوں کہ دیکھیں اور کون سا میں آپ سے ویڈیو دیکھنے کی فیس لیتا ہوں وہ کہتے ہیں نا جی سونا گندگی سے بھی اٹھا لینا چاہیے اس کا مطلب یہ بھائی صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ جو میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ سونے جتنا قیمتی ہے اگر وہ سونے جتنی قیمتی چیز آپ کو فری مل رہی ہے تو پھر آپ کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے یہ تو ایک کومن سی بات ہوتی ہے سامانے بڑھتا ہے جس سے ملتا ہے لوگ اس کے آگے نتمس تک ہوتے ہیں اس کا آبھار ویقت کرتے ہیں تو کسی کونے میں کوئی اکل نام کی چیز نہیں ہے احسان فراموشی ٹوٹ کوٹ کے بھری ہے تو وہ کہتے ہیں سونا گندگی سے بھی اٹھا لینا چاہیے ابھی اور بھی میرے سے آگے لکھ رہے ہیں بھائی صاحب کتنی مہان آپ کبھی آئینے میں خود کو دیکھئے جیسے تو میں روز شیشہ نہیں دیکھتا ہوں کتنا ویبھتس چہرہ ہوتا جا رہا ہے بھائی صاحب اگر میرا چہرہ ویبھتس ہوتا جا رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا سمجھ جائے آپ کو نہیں دیکھنا میرا چہرہ ویڈیو بند کر دو ختم بات ہو گئی تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے آگے بھی کہنے راون بھی ویدوان تھا ہوگا میں تو ملانے کبھی راون سے پھر آپ کو کیسے پتا لگا راون ویدوان تھا جو دماغ میں آئے کچھ بھی بول دو اچھا اسی سے ملتا جلتا ہے کسی ایک اور انسان کا بھی میسیج آیا ہوا ہے مطلب جیسے کچھ بیماری ہوتی ہے نا میسیج لکھنے کی ایک کرٹیسائز کرنے کی پتا نہیں کیا سامنے والا کیا بول رہا میں کیا لکھ رہا ہوں کچھ نہیں پتا پر لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بہت مہان آدمی ہیں اچھا یہ بھائی صاحب کیا لکھتے ہیں سہج یوگی کو کیول ماتا جی کی پوجہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یہ سو پرتشت گلت بات ہے کبھی نہیں کہتے کہ آپ ماتا جی کی پوجہ کرو آپ پوجہ کیوں کریں گے آپ تو جانتے نہیں ان کے بارے میں وہ کون ہے جب آپ جان جاؤ گے اس لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شریف ماتا جی کو پہلے جانے آتم گیان لینے کے بعد کنڈل نہیں جا گریتی کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ پرماتما ہے تو پھر آپ خود ہی پوجہ کرو گے ہمارے کہنے سے کوئی نہیں کرتا ہے ہمیں بھی کسی نے نہیں کہا کہ نہیں کہ پوجہ کرنے ہے کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ پرماتما ہے اس لئے ہم خود ان سے آشیرواد پرابت کرنے کے لئے ان کی پوجہ کر دیں آگے لکھتے ہیں بھائی سب ایسے میں سناتن دھرم والے اس بات سے کیسے سہمت ہوں گے پر ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے سہمت ہوئیے آپ کو جہاں سے سہمت ہونا وہاں ہوئیے ہم تو آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آپ کی کنڈلنی جاگے بینا آپ پرماتما کو نہیں جان سکتے اور شریف ماتا جی کے بینا کنڈلنی نہیں جاگتی ہے کنڈلنی جاگنے کے بعد آپ کو ستے پتہ لگتا ہے ہر دھرم کا چناتن دھرم کا بھی اور جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے سبی کا تو پھر آپ خود بے خود سہمت ہو جاتے ہو آگے لکھتے ہیں یہ ہم سبھی دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرتے ہیں اب یہ بھی بڑی گلت بات ہے کہ ہم وشواس کرتے ہیں تو اس سے دیوی دیوتاؤں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ وشواس کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو پرماعتما تو جیسے ہیں ویسی رہنے والے ہیں نا آپ ان پر اپنے فائدے کے لیے ان کا عشیرواد پانے کے لیے وشواس کرتے ہو اور پھر آپ نے تو کبھی ان سے دیکھا بھی نہیں ہے ان دیوی دیوتاؤں کو پھر آپ وشواس کرتے کیوں ہو یہ بھی کوئی سمجھ داری نہیں ہے آپ جب پوجہ کرتے ہو پراتھنا کرتے ہو تو آپ کی پراتھنا پوجہ ایشور تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا لگتا اُدھر سے ایشور کی طرف سے آپ کے پاس کوئی آشیرواد آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ بھی آپ کو نہیں پتا لگتا تو پھر آپ وشواس کیوں کرتے ہو آپ کا تو نہ ون وے کومیونکیشن ہے گوڑ سے نہ ٹو وے کومیونکیشن ہے تو اس لیے پہلے ان دیوی دیوتاؤں سے اپنا آپ سمبند بنائیں پھر آپ کو دیرے دیرے یہ انبھا آ جائے گا کہ یہ سمست دیوی دیوتا ہمارے شریر میں ہوتے ہیں انبھا کی بات کر رہا ہوں سنی سنائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو خود پتہ لگے گا کہ شریگنیس کا ہاں ہیں ہنوان جی ہمارے شریر میں کا ہے نانک صاحب کا ہے عیسیٰ مسیح کا ہے محمد صاحب کا ہے ہمارے شریر میں کا ہے لکشمی جی کا ہے وشنو جی کا ہے شیف جی کا ہے دیوی ماں کا ہے تو یہ آپ کو پتہ انبھا کے دوارہ لگے گا اور جب یہ سارے دیوی دیوتا تیتیس کروڑ جب آپ کو پتہ لگ جائیں گے آپ کے ہی شریر میں ہیں تو پھر آپ وشواث کرو یا نہ کرو ایک ہی بات ہے جیسے آپ کو پتہ ہے یہ براہ ہاتھ ہے یہ میری ناک ہے یہ کان ہے یہ آنک ہے تو اس میں کوئی وشواث تھوڑی کرتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے تو اس طرح پھر آپ کا ایک سنبند ان دیوی دیوتاوں سے جڑ جاتا ہے اور آپ کو لاب ہوتا ہے اب یہ آگے کہتے ہیں جی پرانتو کیول ماتا جی کی ہی پوجہ کرنے سے ہمارے وشواث کو ٹھیس پہنچتی ہے تو بھائی مت کریے پوجہ کون آپ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے کہ آپ پوجہ کرو آپ اپنے وشواث کو بنائے رکھو ایسے ہی برہم کماری والے کیول بابا جی کی پوجہ کرنے کے لئے کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو اسے آپ کو کیا سمجھے ہے آپ کو نہیں ٹھیک لگتا اب مت کریے ایسے ہی بہت سے پنت سمپردائے اپنے کو سریشت بتانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ کیول وہ ہی موکش دلا سکتے تو آپ وشواث کیوں کرتے ہو ان لوگوں پہ کہ وہ دلا سکتے نہیں دلا سکتے تو اس کا کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے اور آپ کو موکش چاہیے تب ہی آپ ادھر جا رہے ہو نہیں تو آپ ادھر جاؤ گئی نہیں تو آپ کی اچھا کو وہ پورا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو آجمائیے اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی آپ مہاں چھپکے ہو تو یہ پھر آپ کی بورکتہ ہے اب آگے اور مہانتہ دکھا رہے ہیں اپنا گیان سبھی گروہوں سے ملتا ہے بات تو ٹھیک ہے کہ اگر گروہ ہوگا تو وہ گیان دے گا پر مجھے بتائیے کہ کون سا گروہ ہے گیان کا مطلب لیکچر دینا نہیں ہوتا ہے کہ گیتہ میں یہ لکھا رامیل میں یہ لکھا اور قرآن میں یہ لکھا اور بہابارت میں یہ لکھا ویدوں میں یہ لکھا وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ گیان نہیں ہوتا ہے گیان کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے شریر میں وہ شکتی آ جائے ایک نئی چیتنا آ جائے جس کے دوارہ آپ ستے کو شریر پر محسوس کر سکو جیسے دیوی دیوتاؤں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنے شریر کے اندر محسوس کرنے لگو اس کو گیان کہتے ہیں یا جیسے اور سادھان بحثہ میں بتائیں تو جیسے ماللو برف کو ہاتھ لگا ہم کوئی کہے برف تھنڈی ہوتی ہے اب آپ کو نہیں ماللوم تھنڈا کیا ہوتا ہے تو اب آپ نے برف کو چھوا آپ کو جو بھی انبھاو آیا جو انبھاو آیا وہ آپ کا گیان ہے اور کسی نے بتایا برف تھنڈی ہوتی ہے پر آپ نے تو چھوئی نہیں اس کو تو آپ نے رٹ لیا کہ برف تھنڈی ہوتی ہے پر آپ کو انبھاو نہیں ہے آپ کو گیان نہیں ہے اس تھنڈ کا تو اس طرح ان دیوی دیوتاؤں کا گیان لینا ہوتا ہے تو گروہ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کی شکتی کندلنی کو جگائے اور آپ کو اس پرماتما کی شکتی کا شریر میں انبھاو کروائے ایسا کوئی کرواتا نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ سبھی گروہ گیان دیتے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے اب آگے لکھتے ہیں یہ گیان سبھی گروہوں سے ملتا ہے پرنتو اپنے کو دوسروں سے سرشت دکھانے کی کوشش وہ کوشش میں مطلب وہ اپنے انویائیوں کی فوج کھڑا کرنا فوج بنانے میں لگ جاتے ہیں اور یہی سے ان کا ہوس یعنی destruction شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ بھائی صاحب تو ساری چنتان گروہوں کی بھی کر رہے ہیں ارے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نکویس سے آپ سے کیا لینا دینا آپ کو ان کی فوج میں شامل نہیں ہونا مت ہوئے آپ کو سہجوگ میں شامل نہیں ہونا مت ہوئے کون گڑ گڑا رہا ہے آپ کے آگے بھائی صاحب یہ تو ہم پریم کے کارن آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سہجوگ سے آپ کی کنڈلی جگے گی آپ کا سمبند ایشور سے ہو جائے گا اس سے آپ کا بھلا ہونے والا ہے نہ تو شریماتا جی کا کچھ ہونے والا ہے نہ سہجوگ کا کچھ ہونے والا ہے نہ ہی میرا کچھ اپنی جگہ ہے اور ہم اپنی جگہ ہیں کوئی نہیں گڑ گڑا رہا ہے آپ کے آگے تو ایسے یہ جو میں بنا رہا ہوں آج کل ان میسیج پہ ویڈیو اس کے پیچھے میری صرف انساء ایک اچھا ہے بھاونہ ہے کہ میں اس قسم کی بھرانتیوں کو سماج سے ہٹا سکوں جب میں یوٹیوب کے ہمتیاں ہیں وہ میں اپنے ویڈیو کے مادیم سے لوگوں کو کے سامنے رکھوں اور ان کا سمادھان رکھوں کے ستھ کیا ہے اور جو گیان دیش کے کونے کونے تک نہیں پہنچ رہا ہے ہموپیتی کا ان کے سادھنوں کے بھاو کے کارن وہ پھر ان ویڈیو کو دیکھ کر ہر ہموپیت جو میرے سیمینار میں نہیں آ سکتا ہے کسی بھی کارن سے اپنے گھر بیٹھ کے سوویتھا پور وگ ڈنگ سے اس گیان کو پا سکے وہ بھاونہ تھی آج بھی وہ بھاونہ ہے اور بھوشے میں پرماتما اس بھاونہ کو بڑھائیں گے کیونکہ یہ دوسروں کا بھلا کرنے کی بھاونہ ہے ایسا مجھے پورا وشواس ہے جب تک پرماتما مجھ سے یہ کام کراتے رہیں گے میں کرتا رہوں گا جب ان کی اچھا ہوگی جیسے آگے ان کی اچھا چلے گی تو ایسا ہوگا تو نمشکار آدم دھنیواز نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے ویڈیو دیکھ کر لیکن اب ودائی کا سمیں اس لئے پہ نمشکار کر رہوں آپ کو تو کنڈلنی جاگریتی کے بعد جب آپ کو یہ گیان ہو جائے گا انبھو آ جائے گا کہ ہمارے شریر میں کون سی دیوتا کہاں پر موجود ہیں جیسے شیو جی ہمارے شریر میں کہاں پر گنیز جی 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 سمشت دیوی دیوتاوں کا آدھر کرنے لگو گے کیونکہ ان سبی کے آشیرواز آپ کو خوشال جیون دینا اور موکش کو پرابت کرانے میں مدد کرتے ہیں ان کے بینا ہوتا نہیں ہے اس لیے سمشت دیوی دیوتاوں کی پوجا کی جاتی ہے اب ہم سہجو کی سمجھ گئے ہیں یعنی ہمیں انبھا آگیا ہے کہ جتنے بھی 35 کروڑ کچھ 33 کروڑ کہتے ہیں کچھ 35 کروڑ کہتے ہیں یہ تو کنٹروورسی کا وشہ نہیں ہے کہ کتنے کروڑ پرماتمہ کے الگ روپ ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایک پرماتمہ کون سے ہیں جن کے یہ روپ ہیں تو اب وہ ایک پرماتمہ سمپون اوتار لے کر شریف مہتاجی نرملا دیوی کے روپ میں افترت ہوئے تو اس لئے جب ہم شریف مہتاجی کی پوجا کرتے ہیں انبھو کے بعد ان کو پہچاننے کے بعد تو پھر سمست 35 کروڑ دیوی دیوتاوں کی ایک ساتھ پوجا کرتے ہیں ان سبی کا آشیروات ہم کو ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے تو تھوڑا چیزوں کو سمجھ صرف اسی سہجو کی اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے جو بھی فیلڈ ہے اس کو پہلے آپ سمجھ یں نہ کی پریجوڈائس ہو کے بیٹھیں اور پھر اس کو ٹھیک لگتا ہے تو اپنا ہے نہیں تو جو اپنا رکھا جنہوں نے اس کے اوپر تو کمنٹ کرنے کا کوئی ادھکار آپ کو ہے نہیں ایک تو ادھکار ہے کہ آپ اس راستے پہ نہ چل لیں یہ آپ کا ادھکار ہے پر دوسرے غلط کر رہے ہیں یہ تو کہنے کا ادھکار آپ کو ہے نہیں تو چاہے وہ برمکواری جو کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے احساب سے ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دھرم گرو ہیں ایسی اور جو دھرم گرو ہیں وہ اپنے ساب سے ان کے چیلے جو بیٹ پان دیں ٹھیک ہے آپ کو ان سے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس سے سماج کا بھلا ہوتا ہے تو آپ اپنی بات سماج میں رکھ سکتے ہو سماج اس موکش پرابت ہوتا ہے اور آپ کو سمج بھی آجاتا ہے انہوں کے دوارے کیسی